نمشکار سواگت ہے جنوانی نیوز میں اس وقت ہم موجود ہیں میرٹ کے ساستی نگر سیکٹر چار میں جہاں پر آپ کو دہتے ہیں کہ مورم کمیٹی کے جو میمبر سے وہ ہمارے ساتھ ہیں آئیے چلتین سے بات کرتے ہیں کہ کل چاند کی دس تاریخ ہے اردو کلنڈر کے ساستی چاند کی کل دس تاریخ ہے جس کو لے کر کل مہرم ہے اور اس کو لے کر کل کے لیے کیا کیا تیاری ہو چکی ہے آج نو مہرم ہے آشور کی شب بہت غمگین شب ہے اور کل جو ہے یوم آشورہ ہے دسوہ دن امام حسین کی شہادت کا دن اور ان کی جانسالوں کی شہادت کا دن بہت ہی غمناک اور علمناک دن ہے ہمارے لیے پورے عالم اسلام کے لیے آشورہ کیوں کہا جاتا ہے آشورہ جو ہے امام حسین شہید ہوئے تھے اور دسوہ دن ہے اور اس لیے آشورہ کہا جاتا ہے کبھی نہ بڑھنے والا زخم ہاں کبھی نہ بڑھنے والا زخم اور پوری دنیا کے لیے یہ غم کا دن ہے یوم آشورہ اچھا کل کو لے کر کیا کیا تیاری ہو چکی ہے آپ کی کل یہاں سے جو ہے آج جو ویسے شاہ جلال حال سے گشتی ذلجنہ کا جلوس نکلے گا جو سبھی امام بھار گاؤں میں جائے گا یہاں سے کس ٹائم سے کس ٹائم تک نکلے گا یہ یہاں بارہ ویسے لکھ لے گا رات کو رات کے تین بجے تک کی سلسلہ جاری رہے گا جی کیونکہ یہ گشتی ذلجنہ ہے اور کافی عرصہ سے نکلنا ہے سبھی امام بھار گاؤں میں اس کی حاضری ہوگی اور سبھی لوگ زیارت کریں گے اس کے لیے اور یہ بہت ہی ادب اور اترام کے ساتھ لوگ زیارت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دن کا کل کا کیا دن میں یہاں زیادی فارم میں تھانا نوچندی چھتر میں دو بجے امام بھار گاؤں سے زلجنہ نکلے گا علم نکلیں گے اور تازیہ نکلے گا جو یہاں سے پرانی کوٹس شاہ جرال حال کے سامنے ہوتا ہوا اور یہ زیادی نے کو سوزائیٹی پہ جنہیں پہنچے گی اچھا سر جیسے کی معلوم پڑا ہے کہ اندر کا الگ انٹرنلی ماتم الگ ہوتا ہے باہر کا الگ ہوتا ہے اس کو لے کر کہاں سے اندر کا کہاں اور باہر کا کہاں پہا ہے اندر جو امام بارگاؤں میں ماتم ہوتا ہے ہاتھ کا ماتم ہوتا ہے اور باہر جو ہے زنجیروں کا ماتم بھی کچھ لوگ کرتے ہیں ان کا جذبہ ہے کہ امام حسین کو خون کا نظرانہ پیش کرنا اچھا جو سہر کے اندر کی بات کری جائے جو جہاں پر بڑھانا گیٹ سے نکلے کہ کہاں تک کا جاتا ہے شہر میں بھی بہت قدیمی جلوس رکلتے ہیں اور چھوڑی کربلا لالا کا بازار سے دو بجے جلوس علم اور زلجنہ برامد ہوگا تازیہ برامد ہوگا اور یہ یہاں سے گھنٹہ گر ہوتا ہوا عید کا روڈ ہوتا ہوا کربلا پہنچے گا منصریہ اس کے لئے جیسے کی زنجیر کا ماتم ہے ایک الگ ماتم ہوتے ہیں تو اس میں جیسے زنجیر کا ماتم ہوں گا جکھم بھی آئے گے تو میڈیکل کو لے کر کیا تیاری ہے آپ کی زنجیروں کا ماتم ہم لوگ کرتے ہیں جذبہ ہے عقیدت ہے اور اس کو ہم روک بھی نہیں سکتے الگ الگ جذبہ ہے لوگوں کا ہاتھ کا ماتم بھی کرتے ہیں زنجیروں کا ماتم بھی کرتے ہیں قامہ کا ماتم بھی کرتے ہیں تل زنجیروں کا ماتم بھی ہوگا اور ویسے تو کسی ایمبولینس کی ضرورت ہوتی نہیں کیونکہ بڑا جذبہ ہے اس کے لئے کہیں بھی کوئی دواء کے ضرورت نہیں ہے ہم خواہ کے شفاہ لگا لیتے ہیں اس سے سہتیہ ہو جاتے ہیں کوئی آج تک کسی کو کوئی زخم ایسا نہیں ہے کسی کو کوئی زخم جو ہرا ہوا ہو اور خواہ کے شفاہ لگا جا ہم لوگ ہمارے زخم مجھ جاتے ہیں لیکن چونکہ موسم گرمی کا ہے شدت کی گرمی ہے اور بہت سے لوگ کمزور بھی ہوتے ہیں تو اس لیے ایمبولینس کے ضرورت ہونی چاہیے ویسے تو ہم نے اپنے طور پر انظامات کی ہیں پرشاشن کی اورچہ کوئی ایمبولینس فرابت کری گئی ہو ایسا کچھ دیا ہے ابھی تک کوئی پرشاشن کی درگ سے ایمبولینس نہیں نہیں دی گئی ہے لیکن ہماری ڈیمانڈ ہے کل ہشتہ مہرم میں ایک ایمبولینس زیادی فارم میں اور ایک شہر میں بھی ایتیاتر ہونی چاہیے اگر کوئی بزرگ ہے کوئی بیمار ہو گیا ہے تو ایمبولینس پسٹیٹوز کو مل جائے جی اچھا میں ایک بات اور جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح آج کل کے لوگ اسے ایک مہرم ایک توہار کے طور پر مناتے ہیں ڈھول لگاڑے تاسے بچتے ہیں اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہو گے دیکھیں مہرم بہت ہی غم کا مہینہ ہے جی ویسے تو اسلامی سال شروع ہوتا ہے لیکن امام حسین کی شہادت اس مہینے ہوئی اس لیے تمام جو وہ خوشیاں تھیں وہ امام حسین کی شہادت کے لیے پیچھ رہ جاتی ہیں اور چونکہ کوئی ایسے خوشی کے علامت نہیں ہے یہ تیوار نہیں ہے بلکہ کم کا مہینہ ہے ہر کوئی جانتا ہے اس بار کو اور اپنے اپنے طور پر مہرم کا سلسلہ جالی رہتا ہے ایک دیکھنے کو ملتا ہے کہ جسے مہرم کا جلو جاتا ہو اس کے آگے کچھ ڈھول نگاڑے سی بچتے جاتے ہیں اس کو لے کر کیا ہے وہ ایک بیغام ہے جی وہ کوئی خوشی کے علامت نہیں وہ پیغام ہے کہ امام حسین کی ایک علام آ رہا ہے جلوس آ رہا ہے تاکہ پہلے ایک زمانے سے یہ پرمپرہ چاہی آ رہی ہے یہ کوئی خوشی کے علامت نہیں بلکہ پہلے وہ جو ڈھول بچتے تھے وہ اس پہ دھن ہوتی تھی امام حسین ایک دھن نکلتی تھی اب وہ نہ وہ لوگ رہے ایک میسیج ہوتا تھا ایک میسیج جاتا تھا یہ اس کا یہ بھی تھا پہلے زمانے میں کہ میسیج ہوتا تھا کہ کمیونیوکیٹ کرنے کے لیے کہ جلوس کہاں پہ پہ پہنچا ہے کہ جگہ پہنچا ہے تو وہ بھی ایک طریقہ تھا کہ جلوس میں لوگ آ سکیں شامل ہو سکیں وہاں سے اسی جگہ سے اور امام حسین علیہ السلام جو نواسہ رسول جو نکلے تھے امت کی اصلاح کے لیے اور نہیں ان المنکر اور امر بالمعروف کے لیے کہ لوگوں کو اصلاح کر سکیں اور برائی سے روک سکیں اور اچھائی کی طرف رغبت کر سکیں تو یہ ان کا مقصد تھا اور اسی کے لیے انہوں نے اپنی قربانی بھی دی کل کے دن اپنی اور آکشت کرنے کے لیے کہ یہ ایک جلوس جو ہے حضرت عباس کا جلوس سے علام ہے اور لوگ سنیں کہ یہ جو جلوس آ رہا ہے پہلے مائک نہیں تھے لاؤڈ سپیکر نہیں تھے وہ ایک زمانہ سے پرمپرہ چلی آ رہی ہے یہ ایک میسیج تھا کہ امام حسین کا جلوس آ رہا ہے حسانی سوک والا کو جلوس آ رہا ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو کمیٹی کے جو میمبر تھے انہوں نے بتایا کہ بڑا ہی گم کا مہینہ ہے بڑا ہی دکھ کا مہینہ ہے اور جو کل کو لے کر بات کرے جائے تو کل کی لے کر پونٹ تیار ہو چکی ہے حالانکہ انہوں نے ایک بات رکھی ہے کہ ایمبولنس ہونی چاہیے ابھی تک خیر پرابت نہیں ہوئی ہے ہر سال یہ کہتے ہیں پر نہیں ہو پاتی ہے اور آپ کو بتا دے کہ جو جلوس ہے وہ دو بجے سے جو انٹرنلی سہر میں وہ دو بجے سے ہوگا تین بجے تک کا تین بجے سٹارٹ ہوگا اور اس کے آگے جائے گا اور باقی اپ ڈیٹ کے لیے بنے رہے دینک جنوانے سمیر رانہ کی ریپورٹ میرٹ